سیریل تمبین کیسے جیئے کی آنے والی اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارہ بہت پریشان ہوتی ہے وہ نیچے پودوں کو پانی دینے کے لیے آتی ہوتی ہے تاکہ اس کا دل بہل سکے لیکن وہی پر ادنان آ جاتا ہے وہ اسے دیکھ کر ڈر سی جاتی ہے اور بعد میں اپنے کمرے میں چلے جاتی ہے اور رونے لگتی ہے پھر اس کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ جب انسان کو کسی دوسری انسان کے خلاف کوئی خامی نظر نہیں آتی تو اس کے قدار پر ہی انگلی اٹھاتا ہے زارہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے کہ اس کے گھر والے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں سعاد زارہ کے پریشانی نہیں دیکھ سکتا اس لیے وہ زارہ کے پاس آتا ہے اور اسے سمجھانے کے کوشش کرتا ہے کہ ہماری چھوٹی سی زندگی ہے اور تم رو رو کر اپنی زندگی کیوں ضائع کر رہی ہو اور ہمیں دوسروں کو وضاحتیں اتنی نہیں دینی چاہیے وہ زارہ کو سمجھانے کے ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور دوسری طرف زینی بھی اس پریشانی میں ہے کہ کہیں سعاد اور زارہ ایک دوس سے شادی نہ کر لیں کیونکہ ان کی تو پہلے ہی بہت اچھی دوستی ہے وہ اسی خطرے میں ہوتی ہے کہ کہیں وہ ساتھ کو کھونا دے اور دوسری طرف اتنان زارہ کے امی ابو کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ انہیں زارہ کے دوسری شادی کر دینی چاہیے اور جب وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو زارہ ان دونوں کی باتیں سن لیتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے